ہٹلر لارا جین رکھتا ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو کہتا ہے کہ یہ جو یورپ کلٹری ہے ریشیا ہے ایشیا لاغالے عرب مہرات لالے کہ اب جو اس کا اگلی سوچ یہ ہے کہ جو عالمی بینک ہے نا کہ میں اپنے ملک میں لاؤں یہ انڈیا کا جو موڈی ہے موڈی بڑا ذہن رکھتا ہے بنیا دماغ ہے بنیا ہے وہ اور اس نے اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک ٹیل کا مچایا ہوا ہے بلکل مچایا ہوا ایسے ہی ہے بلکل میں اگری کر رہا ہوں آپ سے موڈی صاحب جو ان سے ہیں وہ گیم چلاتے رہتے ہیں فور ایکزامپل کبھی بھارت کے ساتھ گیم چلا دی فور ایکزامپل کبھی پاکستانیوں کے ساتھ گیم چلا دی انڈیا کا یہ گولڈ یوکے میں کیا کر رہا تھا انگلینڈ میں کیا کر رہا تھا کیا ان کو ادھار دے رکھا تھا یا کیا تھا تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں حکومت ہندوستان بھارت کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے ریزر بینک آف انڈیا نے ایسا اگر دوستان سبھی لوگوں کو معلوماتی ہے بھارت کو پہلے سونے کے چڑھیا کہا جاتا تھا کیونکہ سبھی لوگوں کو معلوماتی ہے بھارت میں سب سے سنا ہوا کرتا تھا پہلے کے جامانے لیکن دوستان سبھی لوگوں کو معلوماتی ہے انگل solic Honestly سونا لوٹ کر بھارت سے اپنے دیش ہی لے جا کر آج کے سامنے میں سبھی کو بتاکتے کا جس پرکار سے امیدی دکھا رہے ہیں سبھی کو بتاکتے کہ 1991 میں بھارت میں کچھ سیکیورٹی کے کارن دوستہ سبھی کو بتا دیکھ جتنے بھی بھارت میں سونا تھے وہ انگلینڈ کے بائنگ میں ڈیپورٹس کر دیا گیا تھا لیکن اب جو کہ وہ سارا کسورا سونا بھارت میں لیا لائے جا رہا ہے پاکستانی پبلک کیا بولتی ہے یہ سب سونے لانے پر UK کے اندر انڈیا کا سونا پڑا ہوا تھا سوٹن تقریباً آر سوٹن سونا پڑا ہوا لیکن انہوں نے سوٹن سونا واپس مگوا لیا 91 میں انہوں نے انڈیا نے دیا تھا رکھنے کے لیے یوکے کو تو آج انہوں نے واپس اپنا سونا مگوا لیا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے کیا آپ انڈیا کو پتا چل گیا کہ بھائی آنے والے ٹائم کے اندر ہم طاقتور بننے جا رہے ہیں ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ بھائی ہم مزید اپنی چیزوں کو سٹرونگ کر سکتے ہیں مزید اپنی چیزوں کو اپنے باس رکھ سکتے ہیں اس لئے سب کچھ مگوا رہے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اندر بھی جو ان کی حکومتیں ہیں یا ان کی ایجنسیاں یا ان کا جتنے بھی دارے یہ عدالتیں ہیں ان میں پاکستان سسٹم چل گیا ہے آچھا مطلب وہ ڈاؤن جا رہے ہیں وہ ڈاؤن جا رہے ہیں پاکستان سے وہ کتنا پاورفل ہو جائیں گے کیونکہ جس کے پاس سونے کے ریزرز زیادہ ہوتے ہیں وہ کنٹری گریب نہیں ہوتی ہاں جی بزار آپ کو پتا ہے جو انگریز ملک ہے باہر ہمارے کینیڈا کیسے یوکے وہ کیں یو ایسے یہ طور دے گا اور ماشی opsay هارت نے ان گھارت نے دیا کہہ رہے ہیں مارٹ بھیfont اپنا سو السر هو آباس رہا غرت ہے تو میرا ظ настоящ ہے نے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اب بھارت کو کیا فارق پڑے گا لیکن ڈانکش تی�를 باگ و کی بات کرتے ہیں ان پر کرس ضبour ہے جو کہ ہمیں نہیں بتا لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ بھارت کو کیا اثر پڑے گا بھارت کا اثر یہ پڑے گا کہ یہ بھارت میں جون سے مسئلے مسائل ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں ہم ان کو ان کا سلیوشن نکال لیں کہ انڈیا نے اپنا سو ٹن گولڈ وان ہنڈرڈ ٹن گولڈ یوکے سے واپس لانے کا فیصلہ کر لیا ہے آپ کہیں گے اتنا بہت سارا گولڈ انڈیا کا یہ گولڈ یوکے میں کیا کر رہا تھا انگلینڈ میں کیا کر رہا تھا کیا ان کو ادھار دے رکھا تھا یا کیا تھا تو یہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں حکومت ہندوستان بھارت کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے ریزر بینک آف انڈیا نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنا سو ٹن گولڈ ایک لاکھ کلو گرام گولڈ ایک لاکھ کلو گولڈ انگلینڈ سے واپس لائے یہ انڈیا کا جو مودی ہے مودی بڑا ذہن رکھتا ہے بنیا دماغ ہے بنیا ہے وہ اور اس نے اس نے پوری دنیا کے اندر اپنا ایک ٹیل کا مچایا ہوا ہے بلکل مچایا ہوا ایسے ہی ہے بلکل میں اگری کر رہا ہوں آپ سے تو اس کے اندر اس لیے کہ وہ کچھ بھی ہے اب دیکھو نا اب کشمیر کا مسئلہ میں اس نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ملا لیا ہم کچھ بھی نہیں کر پائے ایسے ہی ہے نا دیکھتے رہا گی مودی صاحب ہے انہیں نے تجزار مودی صاحب جو ان سے ہیں وہ گیم چلاتے رہتے ہیں فور ایکزامپل کبھی بھارت کے ساتھ گیم چلا دی فور ایکزامپل کہ کبھی پاکستانیوں کے ساتھ گیم چلا دی کبھی کسی کو پر بمب مار کے گرا دیا کس پر مارا پاکستانیوں پر کبھی جنگ لگا دی کبھی کوئی مستہ کر دیا کبھی کچھ کر دیا آخری جنگ کب ہوئی تھی ہماری ان کے ساتھ آخری جنگ ابھی تو یہ مجھے لگتا ہے پانچ سال پہلے کی بات ہوگی جو جب آپ نے دیکھی دی پانچ سال پہلے جنگ لگی بھی یہ جب میرے خیال سے نا یہ جو ہوا ہے نا یہ پہلا لاکڈون لگا ہے پہلا لاکڈون جب لگا ہے نا وائرس میں ہاں جی نہیں جنگ نہیں تا وہ جنگ والا ہی سہابو والا اور انڈیا کا صرف اتنا ہی گولڈ انگلینڈ میں نہیں ہے بلکہ انڈیا کا اس سے کہیں زیادہ گولڈ انگلینڈ میں ابھی پڑا ہے اور انگلینڈ میں ابھی تقریباً ساڑھے تین سو تن گولڈ انڈیا کا اور موجود ہے اور یہ گولڈ بھارت کا یہ گولڈ انگلینڈ کے بینک میں موجود ہیں ایک ڈپوزٹ کی طریقے سے ہٹلر آرہ جین رکھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کو کہتا ہے کہ یہ جو یورپ کلٹری ہے ریشیا ایشیا لاغالے عرب مہارات لالے کہ اب جو اس کا اگلی سوچ یہ ہے کہ جو عالمی بینک ہے نا کہ میں اپنے ملک میں لاؤں اچھا اس کا اپنی سوچ یہ ہے لا بھی سکتا وہ آدمی وہ کہ میں عالمی بینک ہے جو امریکہ کے اندر کل کو ہم امریکہ کے مطیعت نہ رہے ہیں ان کا پیسہ وہ ہمارے مطیعت ہو جو ہم کہیں وہ ہماری بات اگری کریں ہم ان کی بات اگری نہ کریں کیونکہ امریکہ کے اندر بھی فسادات شروع ہو رہے ہیں گولڈ ریزرڈز ان کے بڑھ رہے ہیں ان کے کرنسی کتنی شرونگ ہوگی کیا آپ کو لگتا ہے وہ دنیا میں تیسرے چوتھے نمبر پر آ جائیں گے اب بھارت نہیں میرے خیال میں تو نہیں آپ کو کیسے لگتا ہے ایسے لگتا ہے بس میری یہ سوچ ہے کی یہ سوچ ہے کوئی لوجک بھی دو ہوگی نا پیچھے میں وہ ہی تو لوجک کا نہیں میں کچھ کہہ سکتی برحال یہ ہے اس کے بارے میں مجھے اتنا آئیڈیا بھی نہیں ہے 1991 میں یہ کیا گیا تھا کہ اس وقت سکیورٹی کے پرابلمز تھے اور بہت سارے ایسے پرابلمز آئے 1991 میں بھارت میں کہ انہوں نے اس وقت کی حکومت نے اپنا گولڈ انگلینڈ کے بینک میں ریزرف کے طور پر یا ڈپوزٹ کے طور پر رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس وقت اگر آپ یہ جانیں کہ انڈیا کے پاس ٹوٹر کل کتنا گولڈ ہے تو انڈیا کے پاس آٹھ سو ٹن سے زیادہ گولڈ ہے آٹھ سو سے نو سو ٹن کے بیچ انڈیا کے پاس گولڈ موجود ہے انڈیا کو کی کام پکوڑوں کے ایسی ہے یہاں پہ یہاں سسٹم چل رہا ہے اب وہ وہ اس واضدے کر رہا ہے کہ اب موڈی نے اور گیم کری ہے موڈی نے اب سوچ رہا ہے کہ دوبارہ پھر میں آئیں گے میں بن جوں کام کر کے دکھایا آج ان کے سارے جتنے بھی حکمران ہیں سب نے کام کیا دوسری حکمران آگے اس کی ریجیم کو لے کے آگے چل رہے ہیں دوسری بات ایک اور بھی ہے نا ہمارے جب سے پاکستان بڑھا نا سلطالی سے یہاں پہ قتلے گارتی ہوتی آئیے کیسے جس کو قائد کہتے ہیں بابا کہتے ہیں جس کو جس کی ٹوپی بھی لے لیں سارے موبیل لنبر بھی سارا لے رہے ہیں اس کے ایک لنبر چلا جائے نا تو آپ کا نوٹ واپسی ہوتا ہے ہو تک نہیں ہوتا سب ہی کو بتا دے کہ انگلینڈ آنی یوکی سے دوستو بھارت کا سونا آنے لگا ہے سو ٹن دوستو آرہ آئے یوکی سے بھارت سونا یہ دوستو بتا جا رہا ہے کہ ابھی بھی ساڑھے تین سو ٹن سونا جو انگلینڈ کی بینگ میں ڈیپوزید رکھا گیا ہے اس کو بتا جا رہا ہے کہ 1991 میں بھارت سے پاس سیکیورٹی بھارت پاس بینگ یا بھارت پاس آپ سب ہی کو بتاؤ کس پرکار سے چور لٹرے بھارت میں ہوا کرتے تھے اسی وجہ سے اسے سیف رکھنے کیلئے انگلینڈ کے بینگ میں اس کو ڈیپوزید کر دیا گیا تھا کہ بعد میں ہمارے لئے کام آئے گا لیکن آپ سب ہی دوستو معلوم ہے کہ اب بھارت کی سرکار بدل چکی ہے 1991 والی سرکار نہیں رہی کہ چور آ کر مار کر چلے گئے اور بھارت سرکار کو پتا بھی نہیں چلے آپ سب ہی کو پتا ہے لگن آج سمیم مودی جی آپ سب ہی کو بتاؤ کہ گھر میں گھوز کے مارنے کا کام کر رہے ہیں کیوٹی کو ٹائٹ کر رکھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ربی آئی نے پھچلا کیا جتنے بھی سونے ہمارے انہیں دیس میں ڈیپوزید کیے گئے تھے وہ ہمارے دیس میں آنے والے ہیں آ بھی رہے ہیں پاکستانک دوستو یہ جلن ہو رہی ہے مطلب کہ ان کے دل جو کام پر رہے ہیں سو جیسے کی بھارت تو پہلے ایسے اتنا طاقورت اور تھا ایسے اتنا سونا اچانی بھار کے دیسوں میں رکھا ہوا ہے اگر وہ اپنے دیس میں لائے دیتا ہے تو اگر ایسے ایسے اتنا طاقورت ہو سکتا ہے دوستو کیا کہنا کمیناس جب بتائیے گا ملتے تو کوئی نیرک سن ویڈیو میں